بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الزہر ٹی وی کی طرف سے خوش عامدید آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں متحدر بیمارات کے وزارت سہت اور روک تھام نے کورونا وائرس کے پانسو اٹھ سٹھ نئے مریضوں کی صحتیابی کی تزدیق کی ہے جس کے بعد ملک میں کورونا وائرس سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد بیالیس آزار دو سو بیاسی ہو گئی ہے وزارت سہت نے چار سو پینتالیس نئے کیسز کا بھی اعلان کیا جس کے بعد ملک میں کورونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد پرپن ہزار پینتالیس ہو گئی ہے وزارت سہت نے ایک مریض کی فوتکی کا بھی ذکر کیا ہے جس سے ملک میں کورونا وائرس سے اموات کی تعداد تین سو ستائیس ہو گئی ہے ملک میں موجودہ کیسزوں کی تعداد کم ہو کر دس ہزار چار سو چھتیس ہو گئی ہے کورونا وائرس کے کیسز کا جلد پتہ لگانی اور پھیلاؤں کو روکنی کے لیے متحدہ عربی امارات نے اٹھارہ ڈرائیو اور تھرو ٹیسٹ کی سہولیات کھولی ہیں جو روزانہ سیکرو افراد کے ٹیسٹ بغیر کسی صحت کے کارکنوں کے براہ راست سکریننگ کر سکتی ہے اب جاسوس کتے کورونا متاثرین کا پتہ لگائیں گے متحدہ عربی امارات میں کورونا کے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے جاسوس کتے استعمال کیے جا رہے ہیں اخبار چوبیس کے مطابق اماراتی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ جاسوس کتوں کے استعمال سے پہلے فیل میں اس کا تجربہ کیا گیا جو کامیاب رہا اماراتی وزارت داخلہ نے بتایا کہ مختلف مقامات پر موجود لوگوں کی بغل سے سیمپل لے کر جاسوس کتے کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے فوراں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جس شخص کا نمونہ کتے کو سمہایا گیا ہے وہ کرونا میں مبتلا ہے یا نہیں امارات میں کئی اہم اور صحت مقامات پر جاسوس کتوں کے ذریعے کرونا متاثرین کا پتہ لگانے کا تجربہ کیا گیا ہے اب تک جتنے بھی تجربات کیے گئے ہیں ان سب کے نتائج کے منتناظر میں کہا جا سکتا ہے کہ 91 فیصد کامیاب رہے جاسوس کتوں کو فیل میں استعمال کرنے سے قبل دو ہفتے تک کرونا وائرس کا پتہ لگانے کی تربیت دی گئی تھی دوبئی گھر پر کرونا ٹیسٹ کروانے کی سہولت دوبئی میں شہری اب گھر پر ہی اپنا کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور اپنی پروازوں سے قبل ضروری طبی سٹفیکٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں متحدر بھی مرات کی جانب سے سیاحت کے شعبے کی بحالی کے لیے سفری پابندیاں نرم کیے جانے کے بعد گھر پر کرونا ٹیسٹ کی سرویس ایک لوجسٹک فارم ٹبز کی طرف سے متعارف کروائی گئی ہے میڈی کلینک میڈل ایسٹ کی فرہم کردہ ایک میڈیکل ٹیم ٹیسٹ کے خواہش مند سارفین کے گھروں کا دورہ کرے گی جہاں ان کا ثواب ٹیسٹ کیا جائے گا سارفین کو ٹیسٹ کے نتائج آن لائن مہیا کیے جائیں گے دوبز کمپنی اپنے ہوم چیک ان پیکج میں کرونا ٹیسٹ کے علاوہ دیگر کئی سرویسز بھی فرہم کر رہی ہے جن میں سامان کا ڈس انفیکٹ کرنا ہو اور ائرپورٹ پر ترجیحی پاس کی فرہمی شامل ہے ابو زہبی کے جزیرہ راس غراب کا نام تبدیل جبکہ دو اہم ترین علاقوں کو زم کر دیا گیا راس غراب کا اب سے نیا نام جزیرہ علالیہہ ہوگا جبکہ المکتہ اور پوابہ کے علاقوں کو زم کر کے نئے علاقے کا نام وربدان رکھ دیا گیا تفصیلات کے مطابق ابو زہبی کے ولی اہد محمد بن زائد کی منظوری و احکامات کے بعد ابو زہبی کے کچھ علاقوں کے حوالے سے اہم ترین فیصلے کیے گئے بتایا گیا ہے کہ ابو زہبی میں واقعہ ایک جزیرہ کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے جبکہ دو علاقوں کو زم کر کے ایک نیا علاقہ تشکیل دے دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ ابو زہبی کے مشہور جزیرہ راس غراب کا نام تبدیل کر کے اس کا نام جزیرہ علالیہہ رکھ دیا گیا ہے اس علاقے کی ترقی کے لیے متعدد ترقیاتی منصوبیں شروع کیے جائیں گے جبکہ دو علاقوں المقتہ اور بوابہ کو زم کر کے ایک نیا علاقہ ربدان تشکیل دیا گیا ہے ربدان شیخ زائد کے اس گھوڑے کا نام ہے جو ہلاک ہو گیا تھا دبائی جانے کے خواہش مند پاکستانیوں پر نئی شرط آئیت کر دی گئی پاکستان سمیت دنیا کے دس ممالک پر دبائی کا سفر کرنے کے حوالے سے نئی بابندی آئیت کر دی گئی ہے ان ممالک بشندے جب تک اپنے کرونا ٹیسٹ کے نیگیٹیو ہونے کا سٹفیکٹ حاصل نہیں کریں گے انہیں دبائی جانے والی پرواز میں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ایمیریٹس ائر لائنز کی جانب سے مسافروں کو کہا گیا ہے کہ وہ دبائی کا سفر کرنے کے لیے اپنے ساتھ کرونا کے نیگیٹیو ٹیسٹ کی ریپورٹ بھی ساتھ لائیں کرونا ٹیسٹ کیلئر ہونے کا سٹفیکٹ سفر کرنے سے چھانوے گھنٹے پرانا نہیں ہونا چاہیے یعنی اگر آپ پرواز کے وقت سٹفیکٹ کو بنوائے ہوئے چار روز سے زیادہ ہو گئے ہوں تو ایسی صورت میں مسافر کو نیا سٹفیکٹ بنوانا ہوگا اسی صورت میں اسے تیارے میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی ایمنٹس کی جانب سے آج کے روز اپنی ٹریوی ایڈوائزری میں کرونا ٹیسٹ کے نیگیٹیو ہونے کا سٹفیکٹ بھی شامل کر دیا گیا ہے جسے بنوائے ہوئے چھانوے گھنٹے سے زیادہ وقت ناغذرہ ہو جن ممالک کے مسافروں پر سٹفیکٹ حاصل کرنے کی پابندی لگائی گئی ہے ان میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، افغانستان، مصر، ایران، فلپائن، تنزانیہ، روس اور امریکہ کی متعدد ریاستیں شامل ہیں راس الخیمہ سے مبینہ طور پر تیرہ سالہ گمشدہ لڑکی شارجہ سے بازیاب پولیس نے بتایا کہ راس الخیمہ میں دو روز قبل لا پتہ ہونے والی ایک تیرہ سالہ لڑکی بودھ کے روز شارجہ سے ملی آر اے کے پولیس کے ڈائریکٹر جنرل پولیس اپریشن بریگریٹریر عبداللہ علی منحاس نے بتایا کہ اس کے والد نے بتاہی طور پر سمجھا تھا کہ اسے گھر سے اغوا کر لیا گیا کیونکہ وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی تہم پتہ چلا کہ وہ کچھ خاندانی معاملات پر گھر سے بھاگ گئی تھی بریگریٹریر منحاس نے کہا اور وہ خود شارجہ گئی اور کسی نے بھی اسے اغوا نہیں کیا جیسا کہ اس کے پریشان والد نے بتایا تھا پولیس نے شارجہ پولیس اہلکاروں کی مدد سے اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو کر اسے اس کے خاندان کے حوالے کر دیا اس افسر نے بتایا ہر ممکن تفصیلات اکٹھا کرنے کے لیے فوجداری تحقیقات اور منظم جرائم کے محکموز سرچ ٹی میں تشکیل دی گئی بریگریٹریر منحاس نے عوام کو افواہوں کو پھیلانے سے روکنی کیلئے متنبہ کیا اور ان سے اپیل کی کہ وہ ان تمام معلومات کی تزدیق کریں جو وہ آن لائن شیئر کر رہے ہیں کرونا وبا دیکھئے برج خلیفہ نے کیسے شاندار طریقے سے دبئی میں سیاہوں کو خوش آمدید کہا تقریباً چار مہینے بعد بروز منگل دبئی نے دنیا بھر سے سیاہوں کو خوش آمدید کہنا شروع کر دیا ہے دبئی جو اپنی اونچی عمارتوں شاندار ہٹلوں کھانوں شوپنگ بہترین سہرہوں ساحل سمندر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے نے سیاہوں کو پھر سے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے اسی سلسلے میں دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ پر چمچماتی ہوئی روشنیوں میں ایک شاندار پیغام ابرہ جس میں لکھا تھا احلن بکم فی دبئی احلن بکم فی دبئی مول برج خلیفہ دنیا کے سب سے اونچی عمارت 829.8 میٹر برج خلیفہ جس نے ایک پرخطر جامنی رنگ کی روشنی میں مدد صحت اور احتیاط کے پیغامات پیش کیے ہیں دبئی میں خوش آمدید یہ نوٹ ظاہرین کے لئے لکھا ہے یا لائٹ شو عمارات کے مشہور سمر سپرائز میلے کے آغاز سے ایک دن پہلے سامنے آئے ہیں جس میں بہت ساری تفریحات پیش کی جائیں گی جانیے کرونا وبا کے دوران غیر استعمال شدہ ویزٹ ویزے کے بارے میں کیا رقم واپس ہوگی مکمل تفصیلات ملحضہ فرمائیے نمبر ایک متحدر بیمارات کے غیر استعمال شدہ ویزٹ ویزوں کا کیا ہوگا جو سفری پابندیوں کے نفاظ سے قبل ہی جاری کیے گئے تھے کاریف نیوز کے ایک کاری کو بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ویزٹ ویزے کی حیثیت کے بارے میں وضاحت چاہتے تھے انہوں نے اپنی بیٹی کے ویزہ ویزٹ ویزے کے لئے پندرہ مارچ کو درخواست دی تھی متحدر بیمارات نے اٹھارہ مارچ دوہزار بیزے پر واضح محتل کر دی تھی کیا محتل ویزے دوبارہ بحال کیے جائیں گے کاری نے اس مسئلے پر وضاحت کی درخواست کی امیر مراکز کے مطابق غیر استعمال شدہ ویزہ سترہ مارچ دوہزار بیس کو خود بخود منسوک کر دیے گئے تھے ایسے منسوک شدہ ویزوں کی فیس واپس نہیں ہوگی فی الحال رقم کی واپسی کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے تاہم امیر مراکز نے واضح کیا کہ کسی بھی اپ ڈیٹ کا اعلان سرکاری جی ٹی آر ایف اے چینلز کے ذریعے کیا جائے گا شیخ محمد بن راشد المکتوم نے ساتھ نئے میٹرو سٹیشن کا افتتاہ کر دیا طبعی کے حکمران اور متحدر بیمارات کے نائب صدر اور وزیر آزم شیخ محمد بن راشد المکتوم نے بھد کے روز ساتھ نئے میٹرو سٹیشن کا افتتاہ کر دیا ہے اپنے ایک بیان میں شیخ محمد نے کہا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرد دکھاتے ہیں تفصیلات کے مطابق ساتھ نئے میٹرو سٹیشن ستمبر سے لوگوں کے لئے کھول دیے جائیں گے جن پر کام مکمل ہو گیا ہے اس پروجیکٹ پر گاریا گیارہ میلین درہم لاکھت آئی ہے جس میں پچاس نئی ٹرینیں چلائی جائیں گی اس پروجیکٹ کو وقت پر مکمل کرنے کے لئے بارہ ہزار انجینئرز اور ایک لاکھ پچیس ہزار مزدوروں نے کام کیا جنہوں نے اسی میلین گھنٹوں میں کام مکمل کر لیا شیخ محمد بن راشد المکتوم نے ریڈ لائن دبائی میٹرو سٹیشن کا دورہ بھی کیا دبائی میٹرو مسافروں کو سولہ منٹ میں دبائی مرینہ سے ایکسپو مرکز پر لے جانے کے قابل ہوگی دبائی میٹرو نکال ہارور اور ٹاور سٹیشن کو لنک کرے گی جس کے لئے پندرہ کلومیٹر کے ایکسٹینشن لائن دی گئی ہے جو دبائی انویسٹمنٹ پارک ڈکوری گارڈن آل فرجان اور جمیرہ گلف سٹیٹس سے ہوتے ہوئے ایکسپو سینٹر پہنچے گی تمام ساتو اسٹیشنز اور سمارٹ گیٹس 3D کیمرے نصب ہوں گے عمارات ائر لائن نے پاکستان کے لئے دبائی ائرپورٹ میں پی سی آر کی سہولت ختم کر دی دس ممالکی فیرس میں پاکستان بھی شامل ہے جہاں سے دبائی آنے سے پہلے کووید انیس کا منفی سٹیفیکٹ روانگی سے پہلے ہی دیکھنا ہوگا ورنہ سفر اجازت نہیں ملے گی تفصیلات کے مطابق متحدار بیمارات نے ایک نیا مسعودہ جاری کیا جس کے مطابق دس ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہیں مسافروں کو روانگی سے 98 گھنٹے پہلے کووید انیس کا ٹیسٹ لازمی کرنا ہوگا اور جن کے ٹیسٹ منفی نکل آئے صرف ان کو ہی دبائی آنے کی اجازت ہوگی دبائی کو ساتھ جولائی سے بین الاقوامی سیاہوں کے لئے کھول دیا گیا ہے پہلے جو کووید انیس کا ٹیسٹ نہ کر سکے ان کے لئے پی سی آر کی سہولت مویسر کی گئی تھی مگر اب دبائی روانگی سے پہلے ٹیسٹ لازمی کرا دیا گیا ہے ان ممالک میں پاکستان، فغانستان، مصر، بھارت، ایران، فلپائین، روز، دنزانیا اور امریکہ شامل ہیں